اسلام علیکم دوستو میں ہوں بلال چودری اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ بھی اپنی جی میل کا پاسورڈ بھول چکے ہیں یا پھر اپنی موجودہ جی میل کا پاسورڈ یاد تو ہے لیکن اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں آپ نے صحیح ویڈیو پر کلک کیا ہے آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے جی میل اکاؤنٹ کا یا جی میل آئی ڈی کا پاسورڈ کیسے چینج کرنا ہے سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے آپ نے جی میل کو اپن کرنا ہے یہاں پر جیسی جی میل اپن کرتے ہیں میرے پاس یہ آلریڈی وہ اکاؤنٹ اپن ہے جس کا میں پاسورڈ چینج کرنا چاہتا ہوں یہاں پر دیکھیں اوپر رائٹ سائٹ پر آپ کے پاس ایک آئی کا بٹن نظر آ رہا ہے ایکچولی یہ انام علی کے نام سے میرے پاس اکاؤنٹ ہے تو میں نے پکچر اپلوڈ نہیں کی تو وہ آئی پہلا شو کر رہا ہے اور اوپر لیٹ سائٹ پر کارنر پر دیکھیں تو آپ کے پاس یہ تین لائنیں نظر آ رہی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس آئی والے بٹن پر کلک کرنا ہے مطلب جو پرفائل والا ہے جیسی میں پرفائل والے بٹن پر کلک کرتا ہوں میرے پاس اوپر انام علی ڈبل سکس ڈبل فور ایڈ دی لیٹ آف جی میل ڈاٹ کام یہ ای میل شو ہو چکی ہے اس کے نیچے آپشن آ رہا ہے گوگل اکاؤنٹ کا تو آپ نے گوگل اکاؤنٹ پر کلک کرنے جیسے ہی آپ گوگل اکاؤنٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپ یہ والی جو ٹیب ہے یہ پاپ اپ ہو جاتی ہے گوگل اکاؤنٹ کمپلیٹ سیٹنگ شو ہو جاتی ہے فرسٹ پر کیا لکھا ہوا ہے ہوم لکھا ہوا ہے سیکنڈ پر پرسنل انفو ہے پھر آگے تھرڈ کیا ہے ڈیٹا پرسنلزیشن سیکیورٹی پیپل شیرنگ پیمٹس ان سبسکریشن نیچے وہ شو کر رہا ہے میں نے ایکچلی انٹرنیٹ آف کیا ہوا ہے تو میں اسے کیا کرتا ہوں میں انٹرنیٹ کو آن کر لیتا ہوں میں دوبارہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر لیتا ہوں یہ جیسے انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو گا تو میرا وہ جو ہے ان کا میسیج تھا وہ ختم ہو گیا یہاں پر دیکھیں تو ہمارا مقصد ہے پاسورڈ کو چینج کرنا پرسنل انفو ہے جیسے آپ پرسنل انفو پر کلک کریں گے تو نیچے آپشن آ جاتے ہیں آپ کے پاس نیم برڈے جینڈر اور نیچے دیکھیں یہاں پر پاسورڈ کا آپ کے پاس آپشن آ رہا ہے پاسورڈ پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ پاسورڈ پر کلک کرتے ہیں یہ تھوڑا سا پروسس لے گا آفٹر پروسس یہ ہمیں نیو ٹیب شو کر دے گا جہاں پر ہم فردر پروسیڈ کر سکتے ہیں اپنے پاسورڈ کو چینج کرنے کے لیے تو یہ ہمارے پاس نیو ٹیب اوپن ہو چکی ہے وہ کہتا ہے انٹر یور پاسورڈ اب یہاں پر یہ وہ والا پاسورڈ ڈیمانڈ کر رہا ہے جو آلریڈی آپ کا پاسورڈ ہے لیکن آپ نیو لگانا چاہتے ہیں تو نیو لگانے کے لیے آپ کو یہ والا پاسورڈ جو موجودہ ہے یہ لگانا پڑے گا تو فردر وہ آپشن آپ کو دے گا کہ آپ نیو پاسورڈ لگا لیں لیکن میرے پاس ادھر کیا سین ہے مجھے اس کا پاسورڈ یاد نہیں ہے تو لہٰذا میں پاسورڈ یاد نہ ہونے کی وجہ سے میں نیو پاسورڈ لگانا چاہتا ہوں نیچے دیکھیں تو فارگٹ پاسورڈ اور نیکسٹ کا آپشن ہے تو میں فارگٹ آپشن پر کلک کرتا ہوں فارگٹ آپشن پر کلک کرتا ہوں وہ کہتا ہے انٹر لاسٹ پاسورڈ فار ایکزمپل اگر آپ نے کچھ دو پاسورڈ چینج کی ہیں ان میں سے لاسٹ اگر آپ کے پاس کوئی بھی آپ کو پاسورڈ یاد ہے تو اب وہ انٹر کریں مجھے وہ بھی یاد نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کو چینج پہلے نہیں کیا تو میرے پاس لاسٹ پاسورڈ موجود نہیں ہے مجھے وہ والا پاسورڈ یاد نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں ٹرائی این ادھر وے پر کلک کرتا ہوں جیسے میں ٹرائی این ادھر وے پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے اس نے آپشن دے دیا ہے یاد رکھیں یہ کام آپ نے ادھر ہی کرنا ہے ان ہو مطلب جس موبائل جس لیپ ٹاپ جس کمپیٹر پر آپ کا یہ والا موبائل اکاؤنٹ جو ہے وہ سائن ان ہو اگر سائن ان نہیں ہوگا تو آپ کو کوئی نہ کوئی پریویس پاسورڈ یاد ہونا ضروری ہے جہاں پر وہ پریویس پاسورڈ یا کوئی بھی لاسٹ پاسورڈ مانگتا ہے تو آپ کو پھر نیو پاسورڈ ایڈ کرنے کا نیو پاسورڈ کرنے کا خود بخود آپ کو آگے آپشن دے دے گا میرے سین یہی تک کہ مجھے لاسٹ یاد نہیں تھا تو میں نے آلڈی اسی اکاؤنٹ جو موبائل ہے اکاؤنٹ اسی موبائل میں سائن ان تھا تو مجھے اس نے آپشن دے دیا کیونکہ آپ اسی سے وہ کہتا ہے سائن یہاں پر کہتا ہے آپ کریئٹ نیو پاسورڈ کریں تو میں یہاں پر کیا کرتا ہوں میں نیو پاسورڈ کر لیتا ہوں چلیں کنفرم کرتا ہوں میں یہاں پر نیو پاسورڈ تو میں پاسورڈ کرنے کے بعد پاسورڈ کو کنفرم کر لیتا ہوں یہاں پر دیکھیں وہ پروسس کر رہا ہے پروسس کرنے کے بعد میرا پاسورڈ جو ہے جو میں نے چینج کیا ہے یہ دیکھیں سکسس مطلب آپ اپنا ریکاوری آپشن یہاں پر وہ کہتا ہے آپ نے ایمیل کو لگانی ہے یا پھر موبائل نمبر دینا ہے جہاں پر اگر آپ پاسورڈ بھول جائیں تو اس ایمیل اور اس پاسورڈ کے تھو ریکاور کر سکیں تو یہاں پر آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کو اپنا اولڈ پاسورڈ بھی یاد نہیں ہے اور موجودہ پاسورڈ آپ بھول چکے ہیں تو اپنی جیمیل آئی ڈی کو کیسے چینج کریں گے اس کے لئے کیا ہونا چاہیے کہ آپ کی آئی ڈی آپ کے موبائل لیپٹ اپ یا پھر کمپیوٹر پر سائن ان ہونی چاہیے اس کے لئے آپ کو اسی لئے آپ کو اولڈ نہیں یاد ہوگا تو آپ اس پر کیا کر سکیں گے اس کو پاسورڈ کو ریکاور کر سکیں گے ادروائز دوسرا اپشن کیا ہوگا کہ آپ کو اولڈ کوئنوں کی پاسورڈ یاد ہونا چاہیے تو جیسے آپ اولڈ پاسورڈ لگاتے ہیں تو آپ نیو پاسورڈ کو چینج کر سکتے ہیں امید کہتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی جہاں بھی رہیے خوش رہیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ